نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے ٹوٹی ہوئی قبروں سے صدا بھی نہیں آتی کولم نگار ہے حسن نصار اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org سخت جان بلکہ ڈھیٹ آدمی ہوں اس لئے زندگی سے اکتایا تو نہیں کہ بچے بھی ابھی رستے میں ہیں لیکن زندگی بے کیف سی ضرور محسوس ہونے لگی ہے اور وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ دوستوں کے بچھڑنے پر جن دوستوں کے کندھوں پر سر رکھ کر رو لیا کرتا تھا وہ بھی تیزی سے بچھڑ رہے ہیں شروع سے شروع کروں تو آپ بیزار ہو جائیں گے صرف گزشتہ دو تین سالوں کے دکھ آپ کے ساتھ چیئر کروں گا کہ نہ کروں تو شاید برین ہیمریج ہو جائے کہ بوجھ میری اوقات بساتھ سے بڑھتے ہی جا رہے ہیں میری تاریخ پیدائش پانچ جولائی ہے یعنی میں کینسیرین ہوں اور دنیا بھر کے ایکسپرٹس اس بات پر متفق ہیں کہ کینسیرین لوگ بہت ہی ہمدرد جذباتی حساس ماضی پرست اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور میری اپنی زندگی بھی سکول کالج یونیورسٹی کے دوستوں کے گرد ہی گھومتی رہی یہی وجہ ہے کہ عملی زندگی شروع کرنے کے بعد میں نے بہت ہی کم دوست بنائے کہ زمانے طالب علمی سے ہی ہاؤس فول جیسی کیفیت تھی اور ہے میرا بس چلے تو جولائی کے مہینے میں بچوں کی پیدائش پر ہی پابندی لگا دوں کہ دنیا ایسے لوگوں کے لیے بنی ہی نہیں محبت یک طرفہ نہیں ہوتی مطلب یہ کہ مجھے خوش قسمتی سے ایسے دوست ملے جنہوں نے مجھے اتنی محبت دی کہ شاید میں بھی انہیں نہ دے سکا سکول اور کالج کے سفدر سعید خلیل افزل ایاز اولمپین ارشد چوہدری محمود خان سے لے کر سابق صدر پنجاب یونیورسٹی سٹوڈنٹ یونین اور آج کے عالی ترین انگریزی کولم نگار سابق سرخیل پی ٹی آئی حال مقیم کینیڈا حفیظ خان سے لے کر مقبول ملک یوسف زمان ڈگلو اجاز بائی گارڈ خواجہ سلیم تک سب جا چکے تاریخ سجاد جان میں میری جان تھی تم سے بچھڑ کر زندہ ہوں جان بہت شرمندہ ہوں تاجی میاں اشرف پرنس برکت علی اور پرنس بکو سے لے کر آج تک میں نے موت کا ایسا ایسا وار سہا کہ بتا بھی نہیں سکتا صرف ایک مثال سے شاید آپ میری رشتوں کی شدت سمجھ سکیں تاریخ سجاد جان کی امی مجھے دھنک کے دفتر فون کر کر کہتی بیٹا تاریخ سے میری بات کرواؤ میں کہتا آنٹی تاریخ تو نہیں ہے تو وہ پریشان ہو کر کہا کرتی تھی کہ بیٹا وہ گھر پر ہوتا ہے یا تمہارے ساتھ وہ گھر پہ بھی نہیں تمہارے ساتھ بھی نہیں تو کہاں گیا اس سے رشتوں کی شدتوں کا اندازہ لگائیں میں آج بھی جب سیمی بھائی وسیم سجاد جان کو دیکھتا ہوں ہفتوں کے لیے شانت ہو جاتا ہوں ان سب کی تصویریں بیلی پور کی ہانسی حوالی میں عویزہ ہیں میں ہمیشہ مغرور رہا کہ مجھ جیسے دوست رب نے کسی کو نہیں دیے کیونکہ جب میں گھر سے روٹ کر لاہور آیا تو یہ سب میرے گرد کسی فصیل کی طرح تھے لیکن اب ٹوٹتا جا رہا ہوں کہ گزشتہ تین ساڑھے تین سالوں میں پیہ در پیہ مجھ پر قیامتیں ٹوٹ رہی ہیں پہلے سردار عجب علی خان پتافی گیا جسے ہم فوکر کہتے تھے پھر مسعود داڑھو رخصت ہوا جس کے گھر زہیر الدین بابر کا بیٹا ہمائیوں جلا وطن ہوتے ہوئے کچھ امانتیں چھوڑ گیا تھا اور جب واپسی پر اس کے بزرگوں نے یہ سب کچھ بادشاہ نصیر الدین ہمائیوں کو یہ سب باحفاظت لوٹانا چاہا تو اس نے ان کی شرافت و نجابت و مہمان نوازی کو دیکھتے ہوئے وہ سب کچھ انہیں عطیہ کر دیا اس زمانے کے حسین نیو کیمپس کا ہر شخص گواہی دے گا کہ سید مسعود عباس ہمارے مسعود داڑھو جیسا نہ کوئی خوش شکل تھا نہ خوش آواز اس کے فیورٹ ترین گیت تم بھلائے نہ گئے ہائے بھلائے نہ گئے اور تیرے صدق بلم نہ کر کوئی غم یہ سما یہ جہاں پھر کہاں مجھ سے بھلائے نہیں جاتے اور اس کی تلسمی آواز آج بھی اس وقت بھی میرے بدنصیب کانوں میں گونج رہی ہے نیو کیمپس کے خوبصورت آج بدصورت ہاؤسٹل نمبر ون میں ہر صبح سردار پتافی مسعود داڑھو کے کمرے کے دروازے پر پوری طاقت سے اپنے جوتے مارتا تنگ آ کر داڑھو باہر نکلتا تو پتافی اسے سرائی کی زبان میں بددعائیں دیتا چلہ جلڈا نہ دیکھیں توا چردہ نہ دیکھیں ٹکی تے دید نہ پوی صبح ڈی کھاویں شام دی فکر ہووی یعنی چلہ جلتا نہ دیکھو توا چردہ نہ دیکھو روٹی دیکھنی بھی نصیب نہ ہو صبح کھاؤ تو شام کی روٹی بارے پریشان رہو آج نہ ہمارا پتافی ہے نہ مسعود داڑھو دونوں ایک دوسرے سے محبت میں مبتلا ایک دوسرے کو جھوٹی بددعائیں دیتے ہوئے آگے پیچھے رخصت ہو گئے چند ہفتے بھی نہیں گزرے کہ سرخ و سفید چھے فٹ کا یوسف ہونڈا بھی حدود وقت سے آگے نکل گیا اور میں ان کی تصویریں تکتے تکتے خود تصویر بن گیا ہوں تازہ ترین زخم تارک چڑی کی رخصتی ہے جو اچانک نہیں کہ ایک عرصہ تک کینسر سے لڑتا رہا سمجھ نہیں آ رہی کہ برسوں پر محیط ان رشتوں کا کیا کروں انہیں کہاں لے جاؤں میری عادت ہے کہ سونے سے پہلے والدین سے لے کر سب بچھڑے ہوئے دوستوں کے لئے دعا کرتا ہوں جن میں منو بھائی اور عباس اتھر بھی شامل ہیں لیکن اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ ساری رات اب اس قرض کی ادائیگی میں گزرا کرے گی لیکن خیر ہے نیند جتنی کم ہوگی عبدی نیند اتنی ہی قریب ہوتی جائے گی کاس جولائی میں بچوں کی پیدائش پر پابندی لگ سکتی کیونکہ یہ مہینہ پیدا ہونے کے لئے انتہائی خطرناک ہے لینڈا گوڈمن بھی یہی کہتی ہے جو سن سائنس پر آتھورٹی کا سا درجہ رکھتی ہے کتنی دلکش ہو تم کتنا دل جو ہوں میں کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے اصل دکھ مرنے کا نہیں بچھڑنے کا ہے اور ٹوٹی ہوئی قبروں سے صدا بھی نہیں آتی یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے